ہلو ایر باڈی ویلکم ٹو فالکن کمپیٹر اکیڈمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو ایکسل 2016 میں لیکچر نمبر 24 پڑھنے جا رہا ہوں آج ہم بات کریں گے ویو ٹیپ کے بارے میں ویو ٹیپ میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں نیو ونڈوز، ارینج ونڈوز اور فریز پین، سپلیٹ، ہائٹ، انہائٹ، ویو سیڈ بے سائٹ، ریسیٹ ونڈوز اور سوچ ونڈوز اور اس کے بعد میکروس کے بارے میں بات کریں گے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارا چینل سب سبکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہماری جتنی بھی نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر آج ہم بات کریں گے نیو ونڈو کے بارے میں کہ اگر آپ نیو ونڈو کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ کوئی ڈیٹا ٹائپ کریں جیسے میں نے یہاں پہ لکھا نیم اور اس کو میں یہاں پہ ٹائپ کر رہا ہوں کلاس اور رول نمبر ٹائپ کرتے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ جو کام ہم اس شیٹ پہ کام کر رہے ہیں وہی کام آپ کا دوسری شیٹ پہ بھی آٹومیٹلی ہوتا جائے تو اس کے لئے آپ نے نیو ونڈو پہ کلک کرنا ہے نیو ونڈو پہ جیسے کلک کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس یہ بک 1 ہے اس کے بعد یہ آپ کے پاس بک 2 ہے آپ جو کام یہاں پہ کر رہے ہیں دیکھیں جیسے میں نے یہاں پہ ٹائپ کر لیا فرس کیجئے کہ علی زہد عمر راشد ویجے کاشف انل بہت سے نام ہونے یہاں پہ ٹائپ کیے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس اس شیٹ نمبر 1 میں بھی وہی ڈیٹا ہے اور اس کے بعد شیٹ نمبر 2 میں بھی وہی ڈیٹا ٹائپ ہو رہا ہے تو اس طرح سے آپ نیو ونڈو کر سکتے ہیں بعد من فائلز کو الگ الگ سیف کر کے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں نیکس مانٹس میں ہمارے پاس یہاں پہ arrange all یہاں پہ ایک فائل کو فیلال میں کلوز کرنے جا رہا ہوں اب دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ ایک فائل ہی open ہے اور arrange all کا استعمال کر کے ہم دو یا دو سے زیادہ فائلز کا view ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں مرشرت یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ان تمام فائلز کو open کرنا ہے جن فائلز کا view آپ ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں جیسے ہمارے پاس ایک فائل یہ والی ہے اور ایک فائل ہم ایک اور open کر لیتے ہیں یہاں سے نیو پر کلک کرتے ہیں blank پر پک create کر لیتے ہیں دو فائلز ہمارے پاس ہیں ایک فائل مرد پاس book 3 ہے اور دوسری فائل مرد پاس book 4 ہے اب ان دونوں فائلز کا view اگر آپ ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے view پر کلک کرنا ہے arrange all پر کلک کریں گے arrange all آپ کیا کرنا چاہتے ہیں tight horizontal vertical cascade ورٹیکل پر کلک کرتے ہیں دیکھیں ایک فائل آپ کو left کی طرف نظر آ رہی ہے دوسری right کی طرف آپ کو نظر آ رہی ہے اور اگر آپ اسے horizontal دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے view پر کلک کرنا ہے وی پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے رینج آل پہ کلک کرنا ہے ہوریزنٹل پہ کلک کریں تو ایک فائل آپ کو ٹاپ پہ نظر آرہی ہے دوسری فائل آپ کو باٹم پہ نظر آرہی ہے اس طرح سے آپ وینڈوز کو رینج بھی کر سکتے ہیں آگے نیسٹ پر آنڈ میں ہم بات کریں گے فریز کے بارے میں کہ آپ نے فریز کا یوز کس طرح سے کرنا ہے فرس کیجئے کہ آپ نے یہاں پہ کوئی ڈیٹا ٹائپ کرنا ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ نیم کلاس رول امبر اور سبجیٹ اور اس کے بعد مارکس اینڈ ٹوٹل مارکس اینڈ اپٹین وگر میں یہاں پہ ٹائپ کر لیتا ہوں یا اس میں پرسنٹیج وگر ہم ٹائپ کر لیتے ہیں اب دیکھیں ہم جیسے جہاں پہ ڈیٹا ٹائپ کرنا شروع کریں گے تو جیسے ہم لکھتے جائیں گے اور اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ چلی جائیں گے تو یہ آپ پاس ہیڈنگ یہاں پہ ٹاپ پہ چلی گئی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہیڈنگ ہماری ہر پیج پہ شو ہونی چاہیے پرنٹ نہ ہو بلکہ شو ہونی چاہیے تاکہ ہمیں گائیڈ لائن ملتی رہا ہے کہ ہم نے نیم کہاں پہ لکھنا ہے کلاس کسی کا آنا ہے رول امبر کسی کا آنا ہے سبجیٹ کسی کا اور مارکس کسی کا ٹوٹل کسی کا ہم نے ٹائپ کرنا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری ہیڈنگ ہر پیج پہ شو ہو ہو مگر پرنٹ نہ ہو تو آپ یہاں پہ کلک کریں جسے کو آپ فریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے فریز پینس پہ کلک کرنا ہے فریز پینس پہ آپ کلک کریں گے یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ ایک بولڈ لائن نظر آ رہی ہے جیسے آپ کلک کرتے ہوئے نیچے جائیں گے کسی بھی دوسرے پیج پہ تو آپ دیکھیں ہیڈنگ آپ کو ہر پیج پہ نظر آتی رہے گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیم بھی نظر آ رہا ہے کلاس بھی نظر آ رہا ہے اسی لیے ہم یہاں پہ ڈیٹا ان کال میں کر سکتے ہیں اگر آپ اسے کو انفریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے فریز کے پینس پہ دوبارہ اپنے ڈراؤپ ڈاؤن پہ کلک کرنا ہے انفریز پہ کلک کریں گے آپ دیکھیں جیسے ہم کلک کرتے ہیں نیچے جائیں گے تو ہیڈنگ آپ کی ٹاپ پہ چلی جائے گی تو اگر آپ تمام پیجس پیس ہیڈنگ کو آپ شو کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ فریز کا یوز کر سکتے ہیں اور آگے ہم بات کریں گے سپلٹ کے بارے میں سپلٹ اور فریز کی کمانڈ ملتی جلتی ہیں فریز کا یہ ہے کہ جیسے آپ فریز یہاں پہ کرتے ہیں تو آپ اسے سے کو موو نہیں کر سکتے یہ جہاں ہوگا وہیں کا وہیں فکسٹ ہو جائے گا اور سپلٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب سپلٹ یہاں سے پلائی کرتے ہیں اسے کو آپ کہیں پر بھی موو کر سکتے ہیں اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ بڑھا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب جیسے آپ کلک کرتے ہیں نیچے کی تر جائیں گے تو سپلٹ نے وہی کام کیا جو فریز نہیں کیا ہے کہ آپ کو ہیڈنگ ہر پیج پہ نظر آ رہی ہے مگر یاد رکھے گا یہ ہیڈنگ ہر پیج پرنٹ نہیں ہوگی صرف شو ہوگی آپ کو گائیڈ لائن ملتی رہے گی کہ آپ نے نیم کلاس رول نمبر سبجٹ مارکس کن 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 کولن میں ٹائپ کرنا ہے اور آپ اس کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سپلٹ پر کلک کرنا ہے یہ یہاں سے ریموو بھی ہو جائے گا اور اس پر نیچ پر ہم پڑھنے والے ہیں ہائیڈ کہ آپ نے شیٹ کو ہائیڈ کس طرح سے کرنا ہے اگر آپ پاس شیٹ ایک ہی ہے تو وہ کبھی ہائیڈ نہیں ہوگی اگر آپ پاس ایک سے زیادہ شیٹ ہے تو آپ ان کو ہائیڈ کر سکتے ہیں جیسے میرے پاس یہاں پہ پلس پر میں کلک کر رہا ہوں آپ میرے پاس یہاں پہ فور شیٹس ہیں تو میں چاہتا ہوں شیٹ نمبر ون جو ہے اسے میں ہائیڈ کرنا چاہتا ہوں اس کو شو نہیں کروانا چاہتا تو میں ہائیڈ پہ کلک کروں گا یہ شیٹ ہائیڈ ہو جائے گی اور اگر ہم اسے ان ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان ہائیڈ پہ کلک کریں گے اور بک 3 پہ کلک کریں گے اور جیسے موکب کلک کریں جائے کہ آپ کو پاس یہ ہ girlیک ہو جائے گی تو یہاںب کلک کر کے پوری workbook کو آپ ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد unhide پہ کلک کر کے آپ اس کو show بھی کروا سکتے ہیں یہ command آپ یہاں سے apply کر سکتے ہیں اور اس کے بعد Auto تمریک ہر یہ view side by side کہ اگر آپ دو windows کا یا الیسے دو files کا view دیکھنا چاہتے ہیں side by side تو آپ یہاں پہ کلک کر کے آپ اس command کو apply کر سکتے ہیں اور reset window پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں view side by side اور اس کے بعد جیسے میں یہاں پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں آپ کا اپلائی بھی ہو جائے گا اور یہاں سے ریموو بھی ہو جائے گا اگر آپ نے ونڈو کو اس طرح سے ڈبل کلک کر کے فل سکرین پہ کیا ہوا ہے یا اسے آپ نے ریسٹور کیا ہوا ہے یا میکسیمائز کیا ہوا ہے تو جیسے آپ ریسیٹ ونڈو پہ کلک کریں دوبارہ یہ ریسیٹ پوزیشن میں چلی جائے گی اور یہاں پہ کلک کرتے ہیں دیکھیں ونڈو آپ کی میکسیمائز ہو چکی ہے اور اس کے بعد نیک ماند ہم پڑھنے والے ہیں سوچھ ونڈو کے بارے میں آپ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ آپ کے پاس شیٹ نمبر 1, شیٹ نمبر 2, شیٹ نمبر 3, شیٹ نمبر 4 ہے ہمارے پاس اور یہ ایک فائل ہے اس کے ساتھ ہم دوسری فائل بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ دوسری فائل ہمارے پاس یہ والی بک 4 پڑھی بھی ہے اب دو فائل ہمارے پاس اوپنز ہیں کبھی ہم اس فائل میں جا سکتے ہیں تو کبھی ہم اس فائل میں جا سکتے ہیں تو یہاں پہ کلک کر کے آپ ان فائل میں موو کر سکتے ہیں اور سوچ وینڈو پہ کلک کر کے بھی آپ ایک فائل سے دوسری فائل میں جا سکتے ہیں مگر ساتھ سے پہلے آپ کو وہ تمام فائلز اوپن کرنی پڑے گی جن فائلز کو آپ سوچ کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس نیچ کمانڈ اس میں آج کی لیکچر کی آ رہی ہے میکرو کے میکرو آپ نے کس طرح سے ریکارڈ کرنا ہے اور میکرو کے بینفیٹس کیا ہیں میکرو کسی بھی کوئی بھی ایسی تحریح جو آپ کو daily routine میں type کرنے پڑتی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ سے daily routine میں type کریں تو آپ اس کو پیج پر record کر کے اپنے پاس save کر لیں جب اس تحریح کی ضرور پڑے تو آپ کی بورڈ سے وہ key press کریں جس کی کو جس کی کا use کر کے آپ record کی تحریح کو پیج پر insert کرنا چاہتے ہیں تو وہ جیسے آپ کی press کریں گے تو وہ تحریح پیج پر insert ہو جائے گی تو دیکھتے ہیں کہ آپ نے میکرو کس طرح سے record کرنا ہے میکرو record کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ اس cell میں click کریں جس cell سے آپ recording کرنا چاہتے ہیں پھر آپ نے میکرو پہ آنا ہے اس کے بعد آپ نے record میکرو پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ اپنے میکرو کو name دینا ہے میکرو کو name آپ نے single name دینا ہے یعنی کہ جیسے آپ نے main title main heading لکھیں گے تو اس میں آپ نے space کا use نہیں کرنا میں یہاں پہ type کر رہا ہوں main headings اور اس کے بعد یہاں پہ control short key کے ساتھ آپ نے کوئی بھی numeric کی نہیں press کرنا ہے بلکہ آپ نے alphabetic کی آپ نے اس کا use کرنا ہے جیسے ہم control q کر لیتے ہیں اور اس کے بعد this workbook نہیں بلکہ personal workbook کا ہم use کریں گے تاکہ ہم کسی بھی workbook پہ اس کو apply کر سکے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ok click کرنا ہے جیسے ہم ok click کریں گے تو recording آپ کی شروع ہو چکی ہے یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو نیچے دیکھیں bottom یا status bar پہ ready لکھا ہوئے ساتھ میں stop کا button بھی ہے ہمارے پاس اور اب دیکھیں ہم یہاں پہ کوئی بھی تحریح ڈائپ کریں جس میں نے name ٹائپ کر لیا اس کے بعد میں ٹائپ کر رہا ہوں father's name اور اس کے بعد ٹائپ کر رہی ہیں یہاں پہ contact number اس کے بعد ٹائپ کر رہی ہیں یہاں پہ address پھر ٹائپ کرتے ہیں city پھر ٹائپ کرتے ہیں country پھر اس کے بعد ٹائپ کرتے ہیں sailing پھر اس کے بعد ٹائپ کرتے ہیں overtime اور یہ دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ یہ data مجھے daily ٹائپ کرنا پڑتا ہے اب یہ recording ہو چکی ہے ہماری ریکارڈنگ کو سٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے میکرو پہ آنا ہے سٹاپ ریکارڈنگ پہ آپ کلک کریں گے پھر اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس شیٹ نمبر ٹو ہے یا شیٹ نمبر ٹری ہے یا شیٹ نمبر فور ہے کوئی بھی شیٹ ہمارے پاس ہے جیسے ہم کی بورٹ سے کنٹرول کیوں پرس کریں گے تو وہ ریکارڈ کی تحریک پیج پر انزرٹ ہو جائے گی آپ جتنی بار چاہیں اس تحریک کو پیج پر انزرٹ کر سکتے ہیں دیکھیں آپ نے یہاں سے آپ نے وہ شاٹ کی ریموو کر دینی ہے جیسے میں نے کنٹرول کیوں کو یہاں سے ریموو کر دیا اوکے پلک کیا اینڈ کینسر پہ کلک کیا اب آئندہ جب بھی میں شیٹ نمبر فائیو یا سکس پہ کنٹرول کیوں پرس کروں گا کوئی تحریک پیج پر انزرٹ نہیں ہو رہی تو اس طرح سے آپ میکرو ریکارڈ بھی کر سکتے اور میکرو کو ریموو بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا لیکچن نمبر ٹو ہے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کینڈلی سے لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس ضرور دیں ٹھینکس